اسلام علیکم دوستوں امید کرتا ہوں پھر ٹوارٹ ہوں گے مزہ میں ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد راشد ایک نئے بیوڈی کو ساتھ بیماریوں میں آج ہم کچھ ایسی بیماریوں کے بارے میں بات کریں گے جو فارمرز کو کافی بلی طرح نقصان پہنچ جاتے ہیں بیکٹیریل بیماری ہیں اور ان کی پہچان اکثر فارمر کو نہیں ہو پاتی اور جب تک ہوتی ہے تب تک وہ کافی نقصان کر جاتا ہے ٹائم نہیں جائے کرتے جی کاوہ شروع کرتے ہیں اس ٹاپک کو بیکٹیریل ڈیسیز آف پانین پیاس کی بیکٹیریل بیماریاں بیکٹیریل بیماریاں جی پتوں پر اور پیاس کے جو بلب ہوتا ہے اس کے اوپر ان کا اٹیک ہوتا ہے اور اس کی جتنے بھی آپ کو نقصان آتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کو ان کے پتوں پر اور اس کے بلب پر نظر آئیں گے ان کی شکلیں جو ہیں جو جتنی بھی بیکٹیریل ڈیسیز ہیں تین چار قسم کی ہیں تو وہ زیادہ تر ان کی جو شکلات ہیں جو ان کی سمٹمز جیسے کہتے ہیں آپ کو جس طرح پہچانتے ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہی ہیں تو آپ ان میں زیادہ فرق نہیں کر پائیں گے اس لئے ہم جرنل سب بیماریوں کا کٹھا سٹڈی کریں گے اور میں آپ کو جو بزاہت جتنی شبہات ہیں جو نظر آتے ہیں جو سمٹمز نظر آتے ہیں وہ بتاؤں گا تو آپ ان سے پیچا سکیں گے کیونکہ سب بیماریوں کے لئے تقریباً جو جتنے بھی بیکٹیس سائیڈ ہیں وہ استعمال ہوتے ہیں پاکستان میں میں نہیں ہے то آپ ان کو کی سمجھ ask کو اس میں سے اس میں سے سمجھ جائے کہ آپ کو اس میں سے کوئی بھی سمٹم آپ کو نظر آ جاتے تو آپ اس جتنے بھی بیکٹری سائیڈ ہیں مارکٹ میں اے ویلیب لدھے آپ اس کو استعمال کر سیApp desired اسے کلچر پیکٹیسز سے بھی کنٹرول کر سکتے ہیں جلدی کنٹرول ہو جاتے ہیں شرطی ہے کہ آپ اسے ٹائم سے کنٹرول کر لیں تو شروع کرتے ہیں آج کے سمٹمز بیکٹیری ڈیزیزز میں زیادہ تر جو ڈیزیزز ہیں وہ چار قسم کی ہیں جو میجر آنین پہ اٹائے کرتے ہیں اس میں سے ایک ہے بلب روٹ کے نام سے ہے دوسری سنٹر روٹ کے نام سے ہے اور تیسری سوفٹ روٹ کے نام سے ہے اور چوتھی جس کا نام سے ہم سور سکن بھی کہتے ہیں اور سلپری سکن بھی کہتے ہیں تو یہ چار قسم کی ڈیزیزز ہیں جی اور ان میں سے زیادہ نقصان دے ہیں وہ سوفٹ روٹ ہے وہ سنٹر روٹ ہے یہ زیادہ نقصان دیتی ہے اور یہی زیادہ ہمارے علاقوں میں نظر بھی آتی ہے تو باقی بیچوں ہیں ان کو بھی سٹڑی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے پہچان سکتے ہیں سمٹمز ہم انہیں کیسے پہچانے ہیں جتنے بھی بیکٹیریل ڈیزیز ہیں اس میں آپ کو جب بھی آپ ان کے پتوں کو دیکھیں گے تو ان کے اوپر آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کو جو انیشل میں آپ کو کیا نظر آئے گا ہو سکتا ہے انڈے شیئر کی کچھ ایسے داغ نظر آئے یا ایسے زخم نظر ہیں جو ایسے لگی ہوتے ہیں جیسے زخمی زخم ہی ہوتا ہے جس کے کوئی پانی لگا ہوتا ہے ایسے آپ کو سمٹمز نظر آئیں گے میں تصویریں شیئر کرتا جاؤں گا آپ کو تصویروں میں اندازہ ہوتا ہے بعد اور کیا نظر آ سکتا ہے آپ کو ایسے بھی نظر آ سکتا ہے جو پتہ ہے اس کی جو ٹپ ہے وہ جلی ہو سکتی ہے اور ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی جو لیوز ہیں لیوز کے اوپر آپ کو بقاعدہ لکیریں نظر آئیں گے سٹریپس نظر آئیں گے یہ کچھ نیشل سٹیمٹمز ہیں جو آپ کو نظر آئیں گے اس کے علاوہ کیا نظر آئے گا آپ کو یہی جو آپ سٹریپس ہیں جو ڈا ہیں یہ آپ کو انیشل میں دارک برین کلر کے نظر آئیں گے اور پھر بعد میں کیا ہوتا ہے کہ یہ بقاعدہ زخم بن جاتے ہیں اور یہ زخم آہستہ آہستہ اپنا کلر چینج کرتے ہیں پہلے بلیک میں چینج ہوتے ہیں یا براؤن میں چینج ہوتے ہیں اور آہستہ آہستہ یہ ڈاکر ہوتے جاتے ہیں براؤن پھر اس سے اور ڈاکر ہو جاتے ہیں اور یہی جو سٹریپس ہیں جتنے بھی آپ کو نظر آئیں گے جو داگ یا لکین ہے جو آپ کو نظر آئیں گے یہ آہستہ آہستہ اتنی سپریڈ ہوتی ہے کہ دوسرے پتوں پر چلی جاتی ہے یا پورا کا پورا پودا یا اس کے پورے پتے اس سے کور ہو جاتے ہیں اسی ڈیزیز سے اور آہستہ آہستہ ان کا کلر جو ہے نا وہ کیا ہوتا ہے ڈارک روٹا جاتا ہے اور یہ پورا کا پورا پتہ یا پورا کا پودا اس سے کولیپس کر جاتا ہے وہ ڈیڈ ہو جاتا ہے سمٹائمز کیا ہوتا ہے کہ سمٹائمز آپ کو ایسے بھی نظر آئے گا کہ اس کی جو پتے ہیں وہ ٹویسٹڈ ہوتے ہیں ٹیڑے بھی ہو سکتے ہیں اور ڈارک سپورٹس پہ آپ کو ان میں نظر آ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کو جب آپ اسے بلپ کے اندر دیکھیں گے آپ اگر بلپ کی طرف جائیں بلپ کے اندر آپ اس کو دیکھیں تو بلپ کے اندر آپ کو اس کے جو پتوں کے لئیئرز ہیں وہ ریڈش کلر کے آپ کو اس میں ریڈش کلر کیا آپ کو کلر نظر آئے گا پیننس نظر آئے گی awat کے اندر طرف جو دوسری لئیئر ہوگی اگر آپ اس کو کٹ کر دیکھیں گے اس کے دوسری لئیئر آپ کو وہ ریڈش کلر کی نظر آئے گی یہ جو سمٹمز ہیں اور اس میں ایک اور سمٹم بھی آپ کو نظر آسکتے ہیں جس میں آپ کو رنگز نظر آئیں گے رنگز ایسے ہیں کہ اگر آپ اس کو کٹنگ دی تو آپ کو نظر آئے گا کہ اندر کے ایک یا دو لیئرز جو ہے نا وہ باقاعدہ جو نا انہوں نے اپنا کلر چینج کر دی ہے وہ یہ جو پیٹرن ہے یہ آپ کو زیادہ تر جو ہے نا اس میں نظر آئے گا جو بل بروٹ ہے اس میں یہ اس میں نظر آتا ہے یا جسے ہم نے نام لیا اس کا لیفی سٹریک کا یا بل بروٹ کا اس میں یہ چیز نظر آتی ہے تو یہ ڈیزیز کے اس ڈیزیز کے سمٹم ایسے ہیں لیکن جرنل آپ نے کیا دیکھتا ہے جی جرنل میں آپ نے یہی دیکھتا ہے کہ اس کے اندر آپ کو اول شیپ کے انڈر شیپ کے آپ کو داغ نظر آئیں گے وہ داغ کیسے ہو سکتے ہیں وہ دارک کلر کلر کی بھی ہو سکتے ہیں اور اس میں باقاعدہ آپ کو لکیرے جو ہے نا دارک کلر کی لکیرے نظر آئیں گے اور وہ باقاعدہ آہستہ آہستہ زخم کی شکل اختیار کر لیتے ہیں یہ زخم پہلے براؤن کلر کا ہوگا پھر اس کے بعد ڈارک کلر میں یا بلاک کش کلر میں چلے جاتا ہے یہی زخم جو ہے نا آہستہ آہستہ اترتا ہوا نیک سے اندر چلے جاتا ہے بلپ کے اندر چلے جاتا ہے اور بلپ کے اندر جا کے یہ ایک رنگ بناتا ہے اندر ایک یا دو لیئرز کو خراب کر دیتا ہے دوسری جو ڈیزیز تھی اس میں آپ کو سنٹر روڈ جیسے ہم کہتے ہیں سنٹر روڈ کی نام سے ہی ظاہر ہے یہ انٹرنلی جو ہے نا زیادہ نقصان کرتا ہے اب سنٹر لوگ کے جو اوپر کے جو آپ نشیل میں جو آپ کو جو شروع میں آپ کے ڈیزیز کیسے نظر آئے گی سیم لیوز میں اس کا پیٹرن تقریباً ویسا ہی ہوگا اور اس میں تھوڑا سا فرق ہی ہوگا کہ اس میں آپ کو جو وائٹ وائٹش آپ کو کلر میں نا وہ نظر آئیں گے لیوز پر کے اوپر داغ نظر آئیں گے اور پھر یہ آہستہ آہستہ نیک کے انٹر چلی جاتی ہے اندر کی طرف جاتی ہے اور اندر جا کے یہ پورا کا پورا پودا پھرا دیتی ہے اس کے علاوہ آپ کو جو انا اگر آپ کو انٹرنل ہی دیکھیں آپ کو سیم وہی ریڈش کلر کے آپ کو کلر دوسر دائر ریڈش کلر کا نظر آئے گا سرخی سے نظر آئے گی ہے اس کے اندر یہ آتی ہے لائٹ کلر کی براؤنش کلر کی آپ کو جو انا وہ داغ نظر آئیں گے تو جو اس کی جو جلد ہوتی ہے انٹرنلی جو آپ جو پتے ہوتے ہیں جسے ہم لیئرز کہتے ہیں وہ باقاعدہ جو ہے نا وہ سڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور جب وہ سڑتے ہیں تو ان کی جو کلر ہیں وہ پہلے آپ کو لائٹ براؤن حصر آئے گا اور اس کے بعد وہ ریڈش کلر میں شک ہو جائے گا آہستہ آہستہ ریڈش کلر پکڑنا چاہیے گا دارکر کلر بھی ترب جائے گا اچھا یہ جو بیماریاں ہیں زیادہ تار یہ فیور کرتی ہے جب موسم آپ کا ہیومیڈ ہوتا ہے زیادہ ہیومیڈی ہوتی ہے اور ٹمپریچر وام ہوتا ہے تو ان دنوں میں آپ کو اس بیماری کے اٹیکس آپ کو زیادہ نظر آئیں اس پیتھو جن کو پھیلنے کیلئے دوسری کیا چیز چاہیے وہ چاہیے رین یا آپ سپرنکلر سے آپ اس کو پانی دیتے ہیں اس سے یہ پھیلتی ہے یا بازشیر سے پھیلتی ہے یا تیسرا ایک اور چیز ہے تھرپس تھرپس سے یہ پھیل سکتا ہے تھرپس انسیکٹی سائیڈ جو انسیکٹ ہے وہ اس کا ٹرانس میٹر ہے تو اس کے وجہ سے بھی یہ پھیلتی ہے تو ان چیزوں کا بھی خیال رکھنا ہے ہنجی تو سافٹ روٹ سافٹ روٹ کیسے پھیلتا ہے تیسری قسم جو بیکٹیریل بیماریوں میں ہے وہ سافٹ روٹ ہے سافٹ روٹ سب سے زیادہ خطر نہ کر اور ہمارے علاقوں میں پاکستان میں زیادہ تر جو نے اس کو نوٹ کیا ہے وہ سافٹ روٹ ہی ہمیں ملتا ہے سافٹ روٹ کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ یہ بیس سے چاند کے بیس سے اٹائک کرتا ہے زیادہ تر یہ بیسل لیوز ہوتے ہیں وہاں سے یہ اٹائک کرتا ہے اور یہ آہستہ آہستہ کیا کرتا ہے کہ یہ زخم بناتا ہے اور جو زخمی پودے ہوتے ہیں ان پہ زیادہ اٹائی کرتا ہے جو زخمی پودے ہوتے ہیں ان کو یہ شروع میں اس میں زخم ایسے بن دیں گی جیسے آپ کے پودے کے جو زخم کے اندر پانی نظر آنا شروع جاتا ہے آپ کو یہ جو روٹ ہے یہ جو بیماری ہے یہ روٹنگ ہے یہ بیکٹیریا نیک کے تھرو بلپ کے طرف جاتا ہے جب نیک کے تھرو بلپ کے طرف جاتا ہے تو یہ انٹرنل جتنے بھی لیوز ہوتے ہیں ان کو یہ خراب کر کے پانی پانی کی شکل میں نرم کر دیتا ہے جب بھی آپ پودے کو ہاتھ لگائیں گے یا آپ اس کو پکڑیں گے تو آپ کو وہ بلکل خوص نظر آئے گا ایسے لگیا ہے جیسے پانی کا تھیلہ ہے اور وہ ختم ہوگی ہے واقعیدہ اس سے آپ کو سمیل آئی گیا وہ اتنی گندی سمیل ہوتی ہے جیسے کوئی گریوی گریوی سے گریوی چیز ہوتی ہے ویسے آپ کو سمیل محسوس ہوگی ہے یہ جو سوفٹ روٹ ہے سوفٹ روٹ اس کو جو زیادہ پھیلنے کے چانسز ہیں وہ یہی ہیں کہ جب ہیوی رینز ہوتی ہیں بہت زیادہ بارشیں ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے یا آپ جب بہت زیادہ پانی دے دیتے ہیں اور جن علاقوں میں جن زمینوں میں پانی اترتا کام ہے ان علاقوں کو یہ بہت نفسان دیتا ہے اور سپیشلی سپیشلی جب بلک تیار ہو رہا ہوتا ہے لیٹ سیزن میں جب آپ ایریگیشن کا بڑھا دیتے ہیں اس کی وجہ سے یہ بیماری بہت زیادہ پھیلتی ہے کنڈیشنز اس کو وہی سیم چاہیے جی اس کو ہیمیٹ بوسم چاہیے اور اس کو تھوڑی ہلکی کرمی چاہیے تو یہ جو بیکٹیریہ ہے یہ بہت زیادہ پھیلتا ہے اس میں اچھا یہ ایک بات سوفٹ روڈ میں رہ گی تھی کہ سوفٹ روڈ کی جو ایک اور پھیلنے کی وجہ ہے ایک میگٹ بھی ہے بہت سارے پاروں سے جانتے بھی ہیں پیاز پہ ایک مکھی کا اٹیک ہوتا ہے انین میگٹ اس سے کہتے ہیں اور اس کی وجہ سے بھی یہ بیماری پھیلتی ہے یہ سوفٹ روڈ پھیلتا ہے اگر اسے کنٹرول نہ کیا جائے ٹائم سے تو اس کی وجہ سے بھی سوفٹ روڈ کا پھیلتا ہے چوتھی جو ہم نے بات کی تھی یہ دونوں ایک ہی چیزیں ہیں جی اس میں کیا ہوتا ہے جی اس میں اس کے نام سے ہی جائے کہ اس کا جو اوپر کا چھلکہ ہوتا ہے وہ آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ وہ گل کے اترنے والے ہیں اس میں پانی بھر جاتا ہے اور پانی بھرنے کے بعد جو اوپر کی جو دوس یا ایک یا دو لیئرز ہوتی ہیں وہ ایسے ہوتی جاتی ہیں جیسے گل گئیں گے وہ گلنے کی وجہ سے اتر جاتی ہیں سوفٹ ہو جاتی ہیں نرم ہو جاتی ہیں اور پھر یہی سے یہ نیک کے تروں انٹر ہو جاتا ہے نیک کے تروں انٹر ہونے کے بعد یہ انٹرنل بلپ کو ڈیمج کر دیتا ہے یہ جو بیماری ہے اس میں کیا ہوتا ہے یہ جو ملت ہے یہ زیادہ تر جو اوپر کا حصہ ہوتا ہے بلپ کا اس کو ڈیمج کرتا ہے جلدہ ترہیوز نہیں جاتا응250 لیکن اوپر Broken بلکہ ان کو آہستہ آہستہ ڈرائے کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ شرنک ہو جاتے ہیں آپ کو ایسے نظر آتے ہیں جیسے اندر سے کھوکلا ہوگی ہے سوکھ ہے اکثر پیاز آپ کاٹے تو اندر سے اس کے پتے سکھے ہوتے ہیں وہ سکڑے ہوتے ہیں تو یہ اس بیماری کی اس بیماری کی وجہ سے ہوتے ہیں اچھا یہ جتنی بھی بیکٹریل بیماریاں ہیں زیادہ تر یہ اٹیک کرتی ہیں نان ہائیبرٹس پہ میں نے ان کا اٹیک بہت کم دیکھا ہے ہائیبرٹس پہ کیونکہ ہائیبرٹس زیادہ ریزسٹنٹ ہوتی ہیں تو وہ ان پہ میں نے کم دیکھا ہے لیکن جو ہمارے دیسی پیاز ہیں ان میں میں نے اسے دیکھا ہے سواتمن میں اسے میں نے بہت نوٹ کی ہے ان میں اکثر جہاں اٹیک ہوتا ہے تو وہاں کافی نقصان کرتا ہے ایک یہ بات تھی اچھا جی اب ہم اسے کنٹرول کیسے کریں گے ہمارے کلچرل کنٹرول کیا ہونے چاہیں گے ہمیں کیا ایسی چیزیں کرنی ہیں جس کی وجہ سے ہم اسے کنٹرول کر سکتے ہیں یہ نمائینا سب سے پہلی بات جی ہم جب بھی ہمیں کوئی اس پہ انفیکٹڈ پلانٹ نظر آئے کوپ نظر آئے تو ہم نے ان کی جتنے بھی باقاعدہ جاتے ہیں انہیں باقاعدہ سے ہم نے دفن کرنا ہے کہیں ٹیل کہیں دفن کرنا ہے یا تو انہیں باقاعدہ سے ڈسٹرائی کریں کہیں دور یا اس کو جلائیں گے سکا کے جلا دیں ٹھیک ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو اس میں کرنا پڑتا ہے کیونکہ اس کے ساتھ پاترجنز ہوتے ہیں اس کے جتنے بھی اس کے اندر اس کی بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ اس کے اندر پلٹ رہے ہوتے ہیں نیکسٹ آنے والی پسل میں وہ پھیل سکتے ہیں تو باقاعدہ سے آپ وہاں سے اپنی پسل میں سے نکالیں وہ کہیں دور اس کو باقاعدہ سے اچھے طریقے سے اس کو دفن کریں اس کو دفن کریں نہیں کر سکتے تو اس کو جلائیں کسی طریقے سے جلاتے دوسرا کیا ہو سکتا ہے جی دوسرا میں کروپ روٹیشن کا بہت ذکر کرتا ہوں کروپ روٹیشن کریں دو سال سے تین سال کیلئے کروپ روٹیشن کریں اپنی علاقے میں جس علاقے میں اس کا اٹیک ہوتا ہے تو ہی یہ چیز کنٹرول ہو سکتی ہے اور وائٹ کرنا ہے ہم نے اس کے ہوسٹ کو اس کے ہوسٹ کو بیٹریاں سے ان کے الٹرنیٹیو ہوسٹ میں جو ہے نا بینز ہے کونز ہے الفا ہے تو روٹیشن میں کبھی بھی یہ نہیں لانے ٹھیک ہے الٹرنیٹیو ہوسٹ نہیں ہونے چاہیے آپ ان کروپس کو روٹیشن میں لکھ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ روٹیشن کر رہے ہیں تو ہوں روٹیشن نہیں ہو رہی یہ ان پہ بھی اٹیک کرتے ہیں بیٹریاز جو ہے بیکٹیریل انفیکشنز بیکٹیریل ڈیزیززز نینز پہ بھی آتی ہیں کونز پہ بھی آتی ہیں آلکا آلکا پہ بھی آتی ہیں اور اس کے علامنٹ میٹرز بھی آتی ہیں یہ چار کراپس آپ نے ان کی الٹینیٹیو خوست ہیں تو آپ نے ان کو نہیں کاش کرنا ان کی روٹیشن میں تیسری جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے لاب ویڈ کی منیجمنٹ بہت لازمی کرنا ہے پیل منیجمنٹ اگر اس میں اچھے طریقے سے ہوگی تو آپ ان کی بہت سارے ہوسٹ ان کو آپ پچھا سکتے ہیں تو اگر آپ ان کی ہوسٹ نہیں ہوں گے تو یہ پلے گا نہیں ہوں گے تو جب یہ نہیں پلے گا تو آگے ٹرانسپورٹ نہیں رکھا ایک بات جو میں نے پیچھے بھی نہیں پلٹ کی ہے کہ آپ نے جب یہ پھیلتا ہے تو یہ اور ارگیشن سے بھی پھیلتا ہے رین کو تو آپ نہیں روک سکتے تو ان زمینوں پہ کاش کریں جہاں پانی جلدی جذب ہو جاتا ہے اگر آپ زیادہ پانی دے رہے ہیں تو کوشش کریں کہ بہت اتنا پانی نہ دیکھیں نیک ٹک چڑھ جائے تو تاکہ یہ پھر یہ بیماری لگ جاتی ہے اور پانی دے بھی نہیں ہے تو کوشش کریں ساف پانی دیں کوئی ایسی جگہ سے پانی نہ ہو جو انفیکٹیڈ ہو پہلے سے انفیکٹیڈ ہو ایک کھیت سے دوسرے کھیت میں اگر پانی آ رہا ہے تو پچھلے کھیت میں اگر یہ بیماری ہے تو اس ایریا سے پانی دوسرے کھیت میں مت ٹرانسپر کریں وہاں سے بیماری شفٹ ہو جائے گی اس میں یہ بہت احتیاط کرنی ہے ایکسس یود آف فرٹلائزر اس پر بہت خیال کریں نیٹروجن کا ایک ساتھ استعمال بہت کم سے کم کریں اور کرتے بھی ہیں تو ضرورت کے مطابق کریں کرتے ہیں تو نیٹرو فاس کا ایک استعمال کریں جس میں پاسپورس بھی اس کے ساتھ خالی نیٹروجن مت ٹھوپیں صرف یوریا کا استعمال مت کریں اس سے بہت نرم ہو جاتے ہیں اور پری میچور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ساری بماریاں ان پر اٹیک کر جاتی ہیں اچھا جی ایک بڑی بات کہ اکثر فارمرز کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ پرٹلائزر کا استعمال جو ہے جب پلانٹ بلب تیار ہو رہا ہوتا ہے یا بلب کی تیاری کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہے ان دنوں میں یہ چور بلب پہ کر رہے ہوتے ہیں اس وقت آپ نے یہ کام نہیں کرنا اس وقت ان بیماریوں کی اٹیک کی چانسز زیادہ ہوتے ہیں بیکٹیریل بیماریاں زیادہ تر بلب پہ اٹیک کرتے ہیں بلب آپ اس پر جب اٹیک کرتے ہیں پلانٹ کی انیشیل کنڈیشنز پہلی کنڈیشن پہ اٹیک کرتے ہیں تو وہاں کنٹرول ہو جاتی ہیں لیکن بلب پہ جب کرتے ہیں پھر کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو اس کو بچانے کی لیے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ کا پودا بل بنا رہا ہے بل بن چکا ہے اور ہمیں چوٹی کی طرف جا رہا ہے تو پھر فرٹلائزر کا استعمال چھوڑ دے بند کر دے فرٹلائزر نہیں دینا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کوشش کرنی ہے کہ آپ نے جب بھی گوڑی کرنی ہے یا کوئی کام کرنا ہے پودوں کے اندر تو مونز سے بچانا ہے آپ نے ان کو زخم زخمی کرنے سے بچانا ہے یہ ایک بہت بڑا کام ہے اس میں لازمی خیال کریں جب آپ ان کو زخمی ہونے سے نہیں بچا سکتے تو پھر آپ بیماریوں کے لیے دعوت خود دے رہے ہیں کیمیکل کنٹرولز میں جی کیا کر سکتے ہیں ہم لوگ کیمیکل کنٹرول میں سب سے بیسک اس کے لیے بہترین چیز وہ ہے جی اس کے بیٹری سائٹ بکس پاکستان میں بہت اچھے اچھے آمیلی بلی ہے آہ کنزو کے بہت اچھے آمیلی بلی ہے آپ اچھے آمیلی بلی ہے آپ آہ ارسٹال آسائنس کے پاس ایک بہت اچھا پروڈکٹ آمیلی بلی ہے بہترین جو ہیں بو جی اس کائلز کے لیے ہیں جی آپ کپڑ بیس پنچ سائیڈ استعمال کریں وگتری سائیڈ آپ ایک بہترین ریزلٹ دیتے ہیں۔ لیکن یہ لازمی ہے۔ کہ آپ نے اس کے انٹرولز کمپلیٹ کرنے ہیں اگر آپ ان کے انٹرولز نہیں کمپلیٹ کریں گے آپ ایک دو سپریے کرنے کے بعد چھوڑ دیں گے تو یہ بیماری واپس آ جائے گی یہ کنٹرول نہیں پورا ہوگا تو پوشش کریں کم از کم پانچ سے ساتھ سپریے لازمی کریں پھر پانچ سے ساتھ سپریے نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ کے لئے بہت مشکل ہو جائے گی اس کو کنٹرول کرنا ایک اور بڑی بات جو ان کے جو ٹرانس میٹرز ہیں جس میں سے میں نے ایک بات کی اگر نیگٹ کی اور ایک تھرپس کی ان کے کنٹرول کے لئے بھی انسیکٹریسائیڈ بہت اچھے مارکٹ میں ایویلیبل ہیں اس ویڈیو میں مہنگ کا ذکر نہیں کروں گا اگر نیکسٹ ویڈیو بناوں گا انشاءاللہ تو نیگٹس پہ اور تھرپس پہ اس میں بے بقائدہ جو انسیکٹریسائیڈ مارکٹ میں ایویلیبل ہیں کی تصویر ہیں بھی شیئر کروں گا آپ لوگ کے ساتھ اور اس کے بارے میں بات کریں گے تو مارکٹ میں بہت سارے اچھی ایویلیبل ہیں اگر کسی کو اس وقت مسئلہ آ رہا ہے تو وہ استعمال کریں امید ہے جب وہ دیکھ رہا ہوگا اس وقت اس وقت انسیکٹریسائی بن چکی ہوگی تب اس سے پھر وائد نہیں لے سکتا یہ تھی جی ساری بیٹیریل ڈیزیزز امید کرتا ہوں میں ساری کنٹرول آپ کو بتا چکا ہوں گا امید کرتا ہوں اس میں سے کوئی چیز رہ نہیں کی ہوگی اگر کوئی چیز رہ گئے تو کمنٹس کریں اگر کوئی چیز کسی اور ٹاپک پر آپ بات کرنا چاہتے ہیں اور کسی اور ٹاپک پر نالیج دینے چاہتے ہیں اس کے بارے میں کمنٹ کریں مجھے تو میں انشاءاللہ اس پر ویڈی بناؤں گا اس ویڈیو میں اگر آپ کو کچھ اچھا لگاؤ تو شیئر کریں اپنی بھائیوں کے ساتھ اور چینل کو سسپرائب کریں امید کرتا ہوں انشاءاللہ ایک نئی بھائی کے ساتھ دوبارہ حضر ہوں گا سب تک کے لئے دعوی میں آگ رکھیں اسلام ہوئے سب تک کے لئے دعوی میں آگ رکھیں موسیقا 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 موسیقا